پھر سب اگلی سوال ہے کہ حدیث کوچسی میں ہے کہ میرے دوست میری قبعہ کے نیچے ہیں جن کو میرے اور میرے خاص دوستوں کے سوا کوئی نہیں جانتا اسی زیمن میں یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا مخلوق خدا کی ملامت دوستان حق کی علامت ہے اور کیا یہ بھی درست ہے کہ جو شخص خدا کو پسند ہوتا ہے مخلوق اسے پسند نہیں کرتی اور جو اپنے نزدیک برگزیدہ بنتا ہے خدا تعالیٰ اس کو برگزیدہ نہیں کرتا خادرہ اگر یہ رول ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام پہلا گو ہوتا کہ ان کو خلق کی مضاحمت دی جاتی یا انکار دیا جاتا مگر یہ کفر کے مقابلے میں ہیں مگر جو لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو تسلیم کرتے ہیں جو محبتوں کا روپ اختیار کرتے ہیں ان کی آپس میں بڑی شدید محبت ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں کو اپنے اعباب سے انبیاء سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس لئے یہ رول نہیں ہے کہ خدا و اندر کریم اپنے بندوں کو خفیہ رکھنے کے لئے ان کو رسوا کراتا ہے یہ نہیں ہے یہ ملامتیہ شیوخ کا اصول ہو سکتا ہے اللہ کا نہیں ہے اللہ کا ایک اصول ہے کہ وہ جس سے محبت رکھتا ہے اور جس کے عزت کرتا ہے اسے لوگوں میں معزز کر دیتا ہے اسے خدمہ یعنی مدھات خلق کو بڑی مشہور حدیث ہے کہ خدا کا انعام سمجھو پھر جس شخص پہ اس کے انعام وارد ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ مخلوق میں بڑا میں آپ کو چھوٹا سا سیدنا خواجہ میرے علی کا ایک کال سنا دوں کہ کسی نے پوچھا ان سے کہ فَسْكُرُونِ يَسْكُرْكُمْ وَسْكُرُونِ جو یہ آیت ہے اس کا اللہ کو تو یاد کرتے ہیں لوگ مگر اللہ کیسے لوگوں کو یاد کرتا ہے تو آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہوں کہ جب بندے تو تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ مستقل ہوتا ہے تو جب وہ مر جاتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دیتا ہے وہ جہاں آتی ہیں قرآن پڑھتے ہیں وہاں ذکر کرتی ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اور مخلوق خدا ان کے مدارات پر ہو کے اللہ کی یاد کو تعدہ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا مناسب وڑا خوبصورت جواب ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ البتہ ایک چیز جو اس میں خفیات میں ہے کہ اِنَّا مَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادَهِ الْعُلَمَةِ کہ اللہ کے عالم اس کے لبادت لے علم ایک خصوصی درجات کی علامت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ عبادات پر رتبے مقرر نہیں کیے بلکہ علم پر کیے ہیں وَنَرْفَعُ دَرَاجَاتُمْ مِنْ نَشَا جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں وَفَوْقَ كُلِّ ذِئِ عِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے تو آپ کو پتہ زیادہ بڑے عالم تھوڑے سے سینک بھی ہوتے ہیں تو یہ عالمانہ عادات جو ہیں شاید عام لوگوں سے ہٹ کر جدائے اختیار کرنا ایک نونومی اختیار کرنا یہ لوگوں کی آتی ہیں کہ جو خدا کے حضور زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے اپنے ایک ناز ہوتے ہیں وہ خلق سے ہٹے ہوتے ہوتے ہیں وہ خلق میں آنا نہیں چاہتے ہیں مگر اس کو دستور العمل نہ سمجھے گا کیونکہ ہم نے جب بھی کبھی مثال پکڑ نہیں ہوتی ہے جب ہم نے زندگی گزار دیں کسی کسی اعلیٰ ترین موقف کی تائید کرو گے اور پھر اپنے رسول کے موقف کی کرو گے کہ وہ ایک بھی لمحہ زندگی سے باہر نہیں رہے مجازد سے باہر نہیں رہے مخلوق سے باہر نہیں رہے اور وہ تمام یعنی سیچویشنز میں اللہ کے رسول نے جو کانڈکٹ ہمیں سکھایا ہے ہمارے لیے وہی بہترین ہے اگر اس کانڈکٹ کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے ولی کا کانڈکٹ بھی کوئی تھوڑا سا مخالف جا رہا ہو تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اگلا سوال ہے پروہ صاحب سورہ اسرہ کی پہلی آیت میں جس میں مسجد اقصہ کا ذکر ہے وہ کون سی مسجد ہے اسرہ کے موقع پر پوری دنیا میں صرف ایک عمارت تھی جسے مسجد کہتے تھے اور وہ مسجد الحرام تھی مسجد اقصہ 68 ہجری میں تعمیر ہوئی وہ کون سی آیاتن القبرہ تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی کیا مسجد اقصہ سے مراد ہوئی ہے جو حضرت دعود اور حضرت سلیمان نے قائم کی پہلے اس کو حیکل سلیمان کہتے تھے پھر اس میں کچھ ترتیب میں چینج آئی دوسری آئی اس کے پریسنگس مٹ گئے کیسیڈینز کی آٹیک میں دوبارہ پھر اس کو تعمیر کیا گیا تو یہ مسجد تو شاید اب بھی ہے میرا خیال ہے اسرائیل میں موجود ہے یہ تو نہیں ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے اب بھی یہ مسجد موجود ہے اور بڑی مشہور مسجد ہے بلکہ یہ زمین پر اللہ کے دو پہلے گھروں میں سے آگئے ہیں ایک البتہ تھوڑا تھا ان میں اختلاف رہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد اقصہ جو ہے اولین ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں بہر کہ مسجد حرام اولین ہے مگر قرآن اسے واضح کر دیتا ہے کہ کعبت اللہ یہ پہلی مسجد ہے اور مسجد حرام پہلی مسجد ہے اس لئے وہ جب خدا نے سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی اللہ علم من المسجد الحرام الى المسجد اقصر لذی بارک نہ ہو لہو لنوریہو من آیاتنا تو اس سے بڑی وضاحت سے جب قرآن کو بتا ہے اللہ کو بتا ہے مسجد اقصہ ہے تو میرے خیال ہے آپ کو انفرمیشن درست کر دینی چاہئے خاص طور پر دیکھو میں آپ کو ایک بار بتا ہوں ہسٹری اللہ کی بہت اچھی ہے اور اس میں تانہ بھی دیتا ہے خدا ایک دفعہ بڑا خوبصورت تانہ دیتا ہے کہ یہ کبھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ پہلے تھے کہ ابراہیم سے پوچھو ان کو تاریخ آتی بھی ہے موسیٰ پہلے تھے کہ ابراہیم پہلے تھے تو اللہ کی تاریخ بہت اچھی ہے کیونکہ اس نے بنائی ہے اس نے لکھی ہے اس داستان حیات کو اس نے مرتب کیا ہے تو ایک بڑا مشہور سائنس دان کا قول ہے کہ عجیب لوگ ہیں کہ خدا کو یہ سمجھتے ہیں ہسے ناول نگار کی طرح سمجھتے ہیں کہ جس نے پہلا چپٹر لکھا اور باقی کتاب لوگوں پہ چھوڑ دوئی خدا ایسا نہیں ہے کہ اس نے پہلے افسان نے کہا پہلا چپٹر لکھو اور باقی لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ یار تم مکمل کر دینا اللہ نے جو کتاب لکھی ہے پوری لکھی ہے مکمل لکھی ہے آخر تک مہت چاہی ہے اور یعنی اگر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا ہے تو القاریہ تو ملکاریہ تک جاتی ہے موسیقا اللہ نے کتاب لکھوڑ دیا اور موسیقا اور دراصی ہی تک میکنی ہے موسیقا کیا موسیقا موسیقا اس نے سید علی حجوالی اور شہاب حفیل صورت شہاب حفیل صورت شکریہ خادر حضرات پہلا جو یہ میرے حال جملا ہے ستر حضار تو میں شاید کئی تعداد نہیں پڑی بلکہ اگر ہم اگر ہم کرن کے لفظ پہ جائیں تو اللہ کا تخت کا جب نزول ہوگا قیامت کے دن تو تعداد کا تو سان گمانی نہیں وہاں تو ایک خوف و وحشت کا ایسا سما ہے اس زبردست کی آمد ہے کہ زمین پوری کی پوری جو ہے ترسِ خدا سے کام پر رہے وَأَشْرَقَةِ اللَّرْدُوَ بِنُورِ رَبِّهَا اور زمین اللہ کے نور سے چمک جائے گی تو وہ جو آمد ہے اس کو میں خیال اس سے بہتر الفاظ میں ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جب وہ اترے گا کہے گا لِمَنَ الْمُلْكَ الْيَوْمْ وَلِلَّاحِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کہ آج بتاؤ مل کس کا ہے یہ ایبسلوٹلی دیکھو بلکل رگارڈلیس آف آپ کی کیلیوسٹی کہ ستر ہزار برشتہ ہوگا کہ سات لاکھ ہوگا کہ سات کروڑ برشتہ ہوگا یہ میرا نہیں خیال کہ عقل کو ان باتوں میں کوئی ایسا مبالغہ یا کمی بیشی کرنی چاہیے یہ شاید ہماری تسکین اس میں ہوتی ہے کہ ستر ہزار ایک بہت زیادہ تعداد کا کلمہ ہے بے شمار مگر قرآن کہ جوک در جوک ملائکہ اتریں گے بادل پھٹ جائیں گے وہاں تعداد نہیں لکھی ہوئی اور قرآن اس لحاظ سے بڑا مختصر اور جامع ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ انگنت ملائکہ سے واسطہ پڑے اور ظاہر ہے کہ وہ انگنت ہیں اگر ایک ایک آدمی کو ایک ایک فرشتہ نے لے کے جانا ہے تو چھے رب تو ملک ہی اس دن اتریں گے اس دن ہماری یعنی شاید ایک فرشتہ دس آدمیوں کو نہ ہونکے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جاہو جلال جب خداوند کریم شو کرے گا تو ستر ہزار سے تو بہت زیادہ ہی ہوں گے بکوز ہم تو ستر ہزار اتنے نہیں سمجھتے ہیں جب بھی آپ دیکھتے ہیں شو شاہ دیکھتے ہیں بڑے دنوں میں اور جو ان کی مینٹننس ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سینکھوں ہزاروں اور کبھی کبھی لاکھوں لوگ اسے استماع میں اسے ایکزیبیشن میں شامل ہوتے ہیں اور اگر اللہ نے ایکزیبیٹ ہی دینا ہے اپنی شوقت اور جمال کا تو میرا خیال ہے وہاں امینسیٹی ہوگی ستر ہزار صرف ایک کلمہ ہے جو آپ کو بتانے والا ہے کہ بیانڈ آپ کا انڈرسٹیننگ ہوگی وہاں تو بہت ہوں گے جوک در جوک ملائکہ چھٹتے ہوئے بادلوں سے نیچے اتریں گے اور پھر ظاہر ہے کہ ہر آنکھ اوپر لگی ہوگی میرا تو خیال ہے ہر آدمی کی آنکھ میں ستر ہزار فرشتہ ہوگیا دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ صوفی اور فقیر میں فقیر میں تو خادرین و حضرات فقیر جو ظاہر ہے اس کا مسائل سے تعلق ہے وہ عالم ہے ایک ایسا عالم ہے جسے اللہ نے بڑی برکت دے کے زمین پر بھیجا ہوتا ہے کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن علی تشکہ کہ اے سردار ہم نے قرآن کو مشقت کیلئے نہیں اتارا اور کوئی ایسا شخص جو قرآن کی یعنی ریجیڈیٹیز کو جو عام لوگوں کی نظر میں آتی ہیں کہ بعض اوقات جب قرآن پڑھتے ہوئے ہم اس کی مخصوص آیات تک جاتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھاتا کہ ہم ان کو انٹرپیٹ کریں کیسے کریں فقیر وہ شخص ہے جو کہ جو رسولوں کے نقش قدم پر قرآن کو لوگوں کیلئے آسان بناتا ہے اب قرآن کا جو مقابلہ ہے وہ کسی صوفی سے نہیں ہو سکتا یہ تو ممکن ہے کہ صوفی فقیر بھی ہو اور ان کے فتاوہ ہم نے کچھ صوفیاء کے فتاوہ دیکھی ہیں مگر اگر منصب دیکھا جائے تو صوفی جو ہے فقہ کے مسائل سے گریز پر قائم ہوتا ہے اور فقی جو ہے خلق کی معاملت پر قائم ہوتا ہے اور فقیر کا رتبہ یقین ان ستر عالموں سے بھی زیادہ ہوتا ہے اگر میرے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ایک فقیر میں اور فقیر میں کس کو چنتا تو میں ایک فقیر کو چنتا لیکن اس کا کام سنت رسول پر چل کر مخلوق خدا کے لئے آسانیاں پیدا کرنا ہے اور وہ یقین اللہ کے نزدیک زیادہ معتبر انسان ہے ایک بات یادکی کے اقبال نے کہا تھا کہ صوفی جو ہے he records an individual victory in time and space جو صوفی ہے وہ ایک اکیلی زندگی ہے اور اکیلی جدو جاہد ہے جو خدا کے حضور جو ہے بعد میں اگر اس کا فیض ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو بھی پہنچے پھر بھی جب ایک صوفی میں نظر ڈالیں گے تو وہ ایک ایسا اکیلا وجود ہے جس نے معاشرے سے ہٹ کے خدا کے لئے جدو جہد کی ہے اور وہ ایک ٹاپ بریلینس ہے ٹاپ انٹلیکٹ ہے ٹاپ جدو جہد ہے مگر ایک انڈویجول جو قصب ہے یا جو ایک تصاب کمال ہے اس کو ہم کسی صورت پر بھی اس سے میچ نہیں کر سکتے کہ جو مخلوق خدا کے فوائد کے لئے دو شخص جدو جہد کر سکتا ہے مگر جب میں یہاں فقی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس فقی سے مراد وہ نہیں ہے جو آج کل آپ دیکھتے ہو اس سے مراد تو امام ابو حانیفی ہو سکتے ہیں امام محمد بن ادریس الشافی ہو سکتے ہیں احمد بن حنبل ہو سکتے ہیں اور انس بن مالک ہو سکتے ہیں موسیقی